چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی جنہ ہاؤس پر حملے کی مضمت کہا جنہ ہاؤس پر حملے کی پہلے بھی مضمت کی اب بھی کرتے ہیں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی لاہور ہائے کورٹ پیشی پر صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا زمان پاک میں دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں سات ہزار لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھس گئی نومے کے واقعات میں مبینہ ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے امران خان کے گھر میں سرچ آپریشن امران خان کی لیگل ٹیم نے وارنٹ دے کر پولیس کو گھر کی تلاشی کی اجازت دے دی امران خان کے گھر کے باہر اور اندر پولیس اہل کا تائنات جنہ ہاؤس پر حملہ زمان پاک و کنال روڈ پر گھراو کے مقدمات میں امران خان کی دو جون تک زمانت منظور لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کا امران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم زل شاہ کیس میں لاہور ہائی کوٹ نے امران خان کی دو جون تک عبوری درخواست زمانت منظور کر لی ایک لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کروانے کی ہدایت پی ٹی آئی کے بہتر ارکان قومی سملی کے استفعوں کی منظوری کا نوٹفیکیشن کل آدم لاہور ہائی کوٹ نے فواد چودری، حماد ازہر، شاہ محمود خوریشی، شفقت محمود ریاض فتیانہ کے استفعے منظور کرنے کا نوٹفیکیشن کل آدم کرا دے دیا عدالت کی ارکان کو استفعے واپس لینے کے لیے سپیکر کے سامنے پیش ہو کر ہدایت لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ اور دیگر پی ٹی آئی ارکان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا سپیکر قومی سملی تمام ایمبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کریں کراچی میں پولیس نے پی ٹی آئی رہنما امران اسماعیل کو حراست میں لے لیا امران اسماعیل کو ڈیفنس فیز ایٹ کے قریب حراست میں لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ امران اسماعیل کو ٹیپو سلطان تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا وہ شاہرہ فیصل پر جلاو گھراو کی مقدمے میں نامزد ہیں بشاور پولیس نے ریڈیو پاکستان کا مرکزی گیٹ توڑنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیٹ برامت کر لیا پولیس کے مطابق ملزم نے گیٹ توڑنے کے بعد حش نگری میں کبار کی دکان میں نو ہزار روپے میں فروغ کیا تھا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر اقبال وزیر کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کہا ملک سے وفاداری سیاست سے بالتر ہے ملک کی سلامتی سے متصادم پارٹی سے علیتگی اختیار کر رہے ہیں مخصوص نشست پر پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی جائے پرکاش نے پارٹی چھوڑ دی پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے کہا نو میں کو پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں